ہم مشہور یوٹیوبر ایلوش یادو اور ان کے کچھ کجت ساتھیوں پر نویڈا پولیس دوارہ درج کی گئی ایک ایف آئی آر کے بارے میں آپ کو بتائیں ایلوش یادو پر عاروخ ہے کہ وہ پارٹیوں میں زہریلے سامپ اور ان کا زہر سپلائی کرتے تھے اور سامپوں کا یہ زہر کیوں کام آتا ہے یہ کام آتا ہے نشا کرنے کی ابھی اتر مدیش کے نویڈا پولیس تین راجوں میں ایلوش یادو کی تراش کر رہی ہے کیونکہ ایلوش یادو فرار ہے اور ان کے خلاف نویڈا میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ایف آئی آر کی کوپی اس سمیں میرے پاس ہے یہ ایف آئی آر نویڈا میں ہونے والی اس ریو پارٹی سے جھوڑی ہے جہاں ریڈ کے دوران پولیس نے آٹھ زندہ سامپ بناوط تھے جن میں پانچ کوبرا سامپ تھے اور ایک ریٹل سنیک تھا یعنی کوبرا اور ریٹل سنیک تھے اس کے علاوہ اس کانوائی میں پولیس نے ایک اجگر اور کبرا سامپ کا 20 میلی لیٹر زہر بھی برامت کیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سامپ اور ان کا زہر اس ریو پارٹی میں نشے کے طور پر استعمال ہونے والا تھا جس کے لیے اس نے پانچ رکھوں کو پرطار کیا ہے اور اس معاملے میں مشہوری ایوبر ایلوش یادو کو بھی اس ایف آئی آر میں آروپ بھی بنایا ہے حالانکہ ابھی بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پارے کہ اس معاملے میں ایلوش یادو کی کیا بھومی کا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایلوش یادو خود بھی ایک ویڈیو جاری کر کے کہہ چکے ہیں کہ انہیں ہسایا جا رہا ہے اور ان کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں لگے وہ تو ہجا سسکربر بات خود ہی نہیں تھا موری ٹائش اصل میں یہ پورا معاملہ جانوروں کے عدیقاروں کے لیے کام کرنے والے ایک اینجیو سے جوڑا ہے جس کا نام ہے پیپل فور اینیبلز بی ایف اے اور یہ اینجیو کس کا ہے یہ اینجیو ہے بی جی پی کی سانست اور پورو بکری مین کا گاندی کا اینجیو جس نے نویڈا پولیس کو اس ریو پارٹی کے بارے میں توچنا دیتے ہوئے یہ کہا بتایا کہ اس پارٹی میں زندہ سانپ اور ان کے زہر کو نشے کے استعمال کے لیے لائے گیا ہے اور بیچا گیا ہے اس اینجیو کا عروف ہے کہ اسے کچھ دن پہلے یہ خبر ملی کہ الوش یادب ریو پارٹی میں نشے کے لیے زندہ سانپوں اور ان کے زہر کی سپلائی کرتے ہیں اس سوچنا پر اس اینجیو کے ایک کرمچاری نے الوش یادب سے سمپر کیا ایک عام آدمی بن کر اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ایک پارٹی کرنی ہے اور نویڈا میں پارٹی کرانے اور سامپوں اور ان کے زہر کا استعمال کرنے کے لیے اس آدمی نے الوش یادب کو کہا اس پر الوش یادب نے کتھت طور پر اپنے ایجنٹ کا نام اسے بتایا اور اس کا موبائل نمبر بھی دے دیا اور کہا کہ اس سے میرا نام لے کر آپ بات کر لیجئے آپ کو سامپ بھی بن جائیں گے اور سامپ کا زہر بھی بن جائیں گے اس کے بعد جب اس اینجیو نے اس وقتی سے الوش یادب کا نام لے کر بات کی تو وہ وقتی وہ لڑکا پارٹی میں آنے کے لیے اور سارا انتظام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں میں سامپ لے کر اور زہر لے کر آ جاؤں اور تب نویڈا کے ایک بینکوٹ ہال کی ایک جگہ پارٹی کے لیے تحقیق کہ یہاں پارٹی کریں گے اور اس وقتی کو وہاں بلائیں گے یہ سارا ایک جال تھا ٹرپ جب سارا یہ ٹرپ جال بچھا دیا گیا تب اس کی جانکاری نویڈا کے ون ویبھاد اور پھر کنتر پردیش پولیس کو دی گئی اور جیسے ہی سامپوں کے تسکر سامپوں اور ان کے زہر کے ساتھ اس بینکوٹ ہال میں پہنچے تو پولیس پہلے سے انتظار کر رہی تھی اور پولیس نے انہیں گرفتار چکے یعنی مینکا گاندی کے انجیو کا آروف ہے کہ الوش یادب نے ہی اس پارٹی کے لیے یہ سارے سامپ وہاں پر بھیجوائے تھے ارینج کیے تھے جس کے وجہ سے نویڈا پولیس نے الوش یادب کو اس کے کیس میں آروف بھی بنا لیا حالانکہ خود الوش یادب نے ان آروفوں کو غلط بتایا ہے آج انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا اسے انہوں نے سوشیل میڈیا پر ڈال دیا حالانکہ خود وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا خود وہ ابھی فرار ہے لیکن ان کا ویڈیو جو سندیش ہے وہ آپ سوڑے یہ ساری چیزیں جو میرے خلاف فیلری ہیں جتنے بھی آروف میرے اوپر لگے ہیں بھائی سارے بے بنیاد ہیں سارے فیک ہیں ایک پرسنٹ بھی ان میں سچا ہی نہیں ہیں میں پورا سائیو کرنے کے لئے تیار ہوں یوپی پولیس کے ساتھ اور میں ریکویسٹ کروں گا یوپی پولیس کو پورے پرشاسن کو مانینے ہیں مکہ منتری جی یوگیا دیتنا جی کو کی میری ایک پرسنٹ بھی زیر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر اس چیز میں انوالمنٹ مل جاتی ہے میں ساری جمہ داری لینے کو تیار ہوں پلیز میرا نام خراب نہ کریں اور یہ جتنے بھی الزام لگیں ان سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے دور دور تک سو میل تک میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر یہ پروو ہوتے ہیں تو میں اس کی جمہ داری لینے کے لئے تیار ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایلوش یادہ بہت مشہور یوٹیوبر ہیں ابھی حالی میں انہیں ایک ریالٹی شو ہے بگ بوس وہ بھی چیتا تھا اور وہ اپنے بیانوں کی وجہ سے اکثر ویوادوں میں رہتے ہیں آج کل لوگ پریہ ہونے کا اور ویوادوں میں بنے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ویوادوں میں بنے رہنے کے کارانی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پریہ ہونے کا ایک اچھا سادر ہے اور ایلوش یادہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ایلوش یادہ یوٹیوبر ہیں اور لاکھوں لوگ ان کے یوٹیوب چینلز کو فالو کرتے ہیں اب یہاں آپ کے مند میں یہ سوال بھی ہوگا کہ سامپوں کا زہر نشے کے لئے کب سے استعمال ہونے لگا اور کیسے استعمال ہونے لگا؟ تو نشے کی دنیا کا کالہ سچی ہے کہ سامپوں کا زہر ڈرگز کے نشے سے بھی اوپر ہے اور مہنگا ہے جن لوگوں کو اب ڈرگز میں بھی مزہ نہیں آ رہا اب وہ سامپ کے زہر کا نشا کرتے ہیں جن سامپوں کا زہر لوگ نشے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان سامپوں کو پہلے ایک انجیکشن لگائے جاتا ہے تاکہ ان سامپوں کا زہر جان لے وہاں نہ رہے یعنی ان سامپوں کے جو زہر کو تھوڑا کم کیا جاسکا ہے انجیکشن لگنے کے بعد جب ان کا زہر تھوڑا سا کٹ جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے ان سامپوں سے لوگ خود کو کٹواتے ہیں جسے سنیک بائٹ کہتے ہیں اور سنیک بائٹ سے سامو کو یہ جو زہر ہوتا ہے جو ملتا ہے انہیں سنیک بائٹ کر کے یہ زہر پانچ سے چھ دن تک انسانوں کے شریر میں نشے کا کام کرتا ہے یعنی ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو پانچ سے چھ دن تک محسوس ہوتا ہے گوبرا کے ایک میلی لیٹر زہر کی قیمت بازار میں دس ہزار سے پچیس ہزار روپے کے بیچھے تو دیکھئے آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا پہلے آپ سوچتے تھے کہ لوگ صرف شراب کا نشہ کرتے ہیں پھر چرس گاجے کا نشہ کرتے ہیں پھر ڈرگز آئیں پارٹی ڈرگز آتی ہیں وہ ترہ ترہ کی اور اب لوگ سنیک بائٹس لیتے ہیں اور جو سامو کا جو نشہ ہے سامو کے زہر کا نشہ وہ کرنے لگتے ہیں اب دو باتیں یا تو ایلویش یادب کو جان پوچھ کر ان کی ویچاردھارا کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یا پھر واقعی ایلویش یادب کا اس کو دخواہ ہے اب آنے والے ٹائم میں جب انویسٹیگیشن ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس کی سچائی اس کا پلیک کیا ہے اور بائٹس ہے مددو کا میدان ترکوں پر کھماتا کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھنی خوابوں کی دکیا کا سب سے بڑا اخواڑا دندر دیکھیں میرے یعنی چتر ترپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے سرس اچ ساتھا نا پاکش نا پاکش